بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم پر سپائر کچن آج میں آپ کو لال لکھنی رائس بنانا سی کھا رہی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ میں نے گوش لے لیا بٹن بھی لے سکتے ہیں بیپ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں نے بون والا لیا اور بونلس بھی گوش لے سکتے ہیں یہ میں نے مٹن لیا ہے ایک کلو سے سوا کلو یہ مٹن ہے یہ جائے گا اس میں دہی جائے گی ایک پاو پھینٹ لیں گے اس کو آلو ہنے چھیل کے ان کو ہاپ ڈن بوائی کا آلو ہے یہ آدھا کلو آلو ہے ٹماٹر جائیں گے اس میں چاپ سے پانچ چکل باریک چوب کیے بھی اور دس ندر کا پیر جائے گا اور ٹھری ٹیبل سپون اچھا میرے پر سوا سے ٹیرھ کلو بوش ہے اس میں یہ دو کلو چاول جائیں گے اور اس میں سابت در مسائلیں جائیں گے ون ٹیبل سپون بھارکے سپیز زیرا ون ٹیسپون کالی مٹ سابت یہ دو داتین کی سٹیکس نہیں بڑی انہیں توڑ لیا ہے پانچ ادر چھوٹی لائچی پانچ ادر بڑی لائچی اور ون ٹیسپون یہ لونگ ہے یہ جائیں گے اگر آپ کے پر فریش کڑی پتہ تو آپ دس سے بارہ پتے ڈال دیں میں یہ ڈالوں گے اور اس میں پسے گرم مسائلے میں جائے گا ون ٹیسپون گرم مسائلہ پسا ون ٹیبل سپون سابو دھنیا پسا ون ٹیبل سپون بھونہ کٹا زیرا ون ٹیسپون حلدی 3 ٹیبل سپون سرک مٹ پسی اور 2 ٹیبل سپون نمک نمک ہم بعد میں ایجاز کریں یہ تین سائز کی بڑی پیاز جائیں گے ان کو میں نے چوب کر لیا ہے دو کپ اس میں آئل جائے گا لیبو کا رس جائے گا دو بڑے سائز کے لیبو لے لیے ان کا رس نکال کر لگے جائے گا خدینہ جائے گا اگر تھی ہری مٹچے دس سے بارہ دت جائیں گی ہرا دنیا جائے گا اس میں چوب ایک کپ اور یہ جو پانی ہے یہ جائے گا اس میں چھے کپ پیاز ہماری سوٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو ہم اس میں یہ جو ثابت گر مسالہ ہے یہ شامل کرتے ہیں اور یہ جو پیاز اس کے ساتھ پیاز فرائی کرتے ہیں دیکھیں پیاز ہمارا لائٹ گولڈن ہو کے زیادہ نہیں براؤن کرتے ہیں اب ہم اس میں یہ لسنہ درک کا پیس شامل کرتے ہیں اور یہ جو چڑی پتہ یہ شامل کرتے ہیں اب لسنہ درکھو ہم ایک تیس سیکنڈ کے لئے اس پیاز کے ساتھ پکائیں گے اب ہم یہ ٹماٹر شامل کرتے ہیں اب ہم یہ ٹماٹر شامل کرتے ہیں اب ہم یہ ٹماٹر شامل کرتے ہیں اور یہ جو مسالے ہیں یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں ہلکا ہٹا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں سورپ مچ کسی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہاتھ اب یہ مسالے کو ہم ٹماٹروں کے ساتھ دو سے تیر میڈٹ پکائیں گے ہمارا مسالہ پھون گیا ہے ہم اس میں یہ گوش شامل کر دیں گے گوش کے ساتھ ہم اس کو دو سے تیر منٹ بھون دیں گے پھر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میں نے ابھی تک چابلوں کو نہیں گویا میرے پاس بعض مکھیر آئیس ہیں اس کو دو سے تیر منٹ بھون دیں گوش ہمارا مسالہ سا فرائی ہو گئے میں نے اس کو بھون لیا اب میں یہ چھے کپ پانی ڈال دیں گے اگر مجھے کام لگے گا تو میں اور چامل کر دیں گے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ یہ گوش گل بھی جائے اور جب ہم چاول پکائیں تو اس میں بھی ہم استعمال کر دیں گے یہ ایک کپ پانی ہو رہا ہے ہم میں کوکر کا ٹکر پاک رہتا ہوں گی کوکر میں نے بند کر دیا اور جب اس کی وسل بھولے گی تو ہم بیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تاکہ گوش کر دیں گے یہ ہم نے بیس سے لٹا دی تھی اب ہم اس کو کھولیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا گوش بھی انشاءاللہ گل گیا ہوگا ہمارا ہم کا ٹکر پاک گیا ہے ہاتھ میں سین نہیں لگا رہی کر دیں گے تو یہ گل گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور چاول کی تیارے کرتے ہیں ہم نے ایک کھلا برطن لینا ہے اس میں آدھا کپ آئیڈ میں آورڈ آگا ہے گول جو کل گئے یہ شامل کر دیں گے گول شامل کر دی ہے اب بریج کی یقنی تیار ہویا وہ بھی ہم اس میں ہی شامل کر دیں گے بہت اتیار سے لے دی ہے کہ ساری چلی جائے گی اب ہم اس میں باقی لیں دا شامل کریں گے یہ تین ہی شامل کر دیں گے یہ ہرا دھنیا چلا جائے گا اس میں ہرا دھنیا پودینہ زیادہ جاتا ہے اس میں پودینہ ڈال دیں گے ہری مرچیں کٹی اس طرح میں نے سلائس میں کار لیتی یہ شامل کر دیں گے یہ لیمن جوس چلا جائے گا اب مکس کریں گے دھنیا کے ساتھ ایک نٹ پٹنے دیں گے اب اس میں میں یہ جو ہم نے ہارگ ڈن آلووں کو مبال کے رکھا ہے یہ شامل کر دیں گے آلووں کو آپ پھر چھیل کے اور اس طرح کٹ کر کے اور پھر اس کو پانچ منٹ مبال لیں گے وہ ہارگ ڈن ہو جائیں گے پھر آپ نے شامل کر دیں گے یہ ہو گیا اب ہم اس میں جو ہم نے چاولوں کو بھی گویا وہ شامل کریں گے ہم یہ شامل شامل کر دیں گے اس وقت ککر کی بسل بجی تھی اس سے پانچ منٹ بعد میں نے چاول بھی گو دیں گے پہلے بھی گو دیں گے پھر یہ صحیح پکنے نہیں تھے دھیلے چاول بننے دیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اسے تیہے جو ہم نے اس میں یکنی ڈالی ہے وہ پھشک ہونے دیں گے اس کو میں پکا رہی ہوں یہ دیکھیں اس منٹ میں نمک کام لگ رہا ہے اس لئے میں اس میں تھوڑا سو نمک ہو رہا ہے ایک لیسپون کے پڑا مکس کریں گے آپ ضرور پرائے کیجئے گا انشاءاللہ تلہ آپ کو پسند آئیں گے پانی تھوڑا سا پھرش کرتے ہیں دیکھیں ابھی تک میں نے اس کے اوپر تھرکن نہیں دیا پھر پانی چھوڑ دینا تھا اور پھر چاول جو ہمارے دھیلے دھیلے پکھیں اب بس جب اتنا سا پانی رہا جائے کہ دیکھیں تو اب ہم اس کو دام لگا دیں اس پہ ہم یہ پاکی کے دینہ یہ ڈال دیں اس میں ہرا دنیا اور دینہ جاتا جاتا ہے اور یہ ہے اب میں اس کو ساتھ دس منٹک دام لگا ہوں اس کو ساتھ دس منٹک دام لگا ہوں اس کو دام لگا ہوں جب میں اس کا پانی کچھ کرتی تو میں نے فلیم اس کی ہائی کی ہوئی تھی تاکہ پانی اس کا جلدی درائی ہوگا اب ہم دام لگا دیں یہ فلیم کو میں نے تھوڑا ہائی کر کے اور اب بند کر دیا اب ہم اس کا ڈھککن اٹھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا اس کی ریشو بلکل ٹھیک ہے میں نے ساتھ کپ اس میں پانی ایڈ کیا دیا اب میں اس کو دیش میں نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھا دیں ملالکل ٹھیک ہے تیار ہے آپ اس کو مٹن پیپ دونوں میں پناہ سکتے ہیں اور اس کو میں نے پندرہ سے اٹھارا میٹ دام دیا مجھے تھوڑے سے کھڑے کھڑے چابل لگنے تھے اس نے میں اس کو دام زیادہ دیا آپ کو ٹرائی کیجئے گے انشاءاللہ پسند آگے میرا چینل کو سبسکائب کریں مجھے ترونے کی ہے مجھے ترخت چمیل ٹھیک ہے ایک خیر روز فکری ٹھیک گ Recently